بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ داستان کو اس داستان کو وہاں تک لے جایا گیا جہاں حسن بن سبا خاجہ توسی نظام المالکی سفارش سے سلجوکی سلطان ملک شاہ کا مطمد خاص بن جاتا ہے حسن اور خاجہ اسی امام موافق کے مدرسے سے فارغ و تاثیل ہو کر نکلے تو ان کے ملاقاس بیس اکیس سال بعد سلطان ملک شاہ کے محل میں ہوئی تھی اگر اس بیس اکیس سال کے عرصے کی روئے داد نہ سنائی جاتی تو تاریخ کی یہ ہولناک اور شرمناک داستان ادھوری رہ جائے گی یہی وہ عرصہ ہے جس میں حسن بن سبا حسن ابن ابلیس بنا تھا اسی عرصے میں اس نے علم نجوم اور علم سہر میں دسترس حاصل کی تھی کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ داستان کو آپ کو بیس اکیس سال پیچھے لے جائے جب حسن کے باپ علی بن احمد نے اسے امام موافق کے مدرسے میں داخل کرانے سے بہت پہلے ایک اسماعیلی عالم عبد المالک بن عطاش کی شگردی میں بٹھایا تھا کوئی انسان اپنے آپ ہی گناہگار نہیں بن سکتا اور کوئی انسان اپنے آپ ہی زہد اور متقی نہیں بن سکتا کچھ حالات اور چند انسان مل کر ایک انسان کو بگاڑتے ہیں یا بناتے ہیں حسن بن سبا کا کردار اسی روز ایک خاص سانچے میں ڈھلنا شروع ہو گیا تھا جس روز باپ اسے عبد المالک بن عطاش کے پاس لے گیا تھا عبد المالک حسن کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا جس طرح ایک جسم کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں عبد المالک علی بن احمد کی ایاریوں سے بھی واقف تھا اور وہ علم جوتش اور علم نجوم بھی سوج بوجھ رکھتا تھا اے ابن عطاش حسن کے باپ نے اسے عبد المالک بن عطاش کے سامنے بٹھا کر کہا یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گمنام ہو جائے یا اس سے زیادہ شہرت حاصل کرے جو میں نے حاصل کی تھی ایک پہلو اپنی زندگی کا یہ بھی سامنے رکھ کے علی بن عطاش نے کہا تو نے شہرت تو اتنی حاصل کی ہے کہ اس جگہ کے حاکم کے ساتھ بھی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن یہ کوئی اچھی شہرت نہیں شہرت تو ہے ابن عطاش علی بن احمد نے کہا میں کہتا ہوں یہ نام پیدا کرے اچھا یا برا بچے کو اندر لے گیا علی بن احمد اپنے بیٹے حسن بن سبا کو اندر لے گیا اور عبد المالک بن عطاش کے سامنے بٹھا دیا عبد المالک نے حسن کے سر سے دستار اتار دی اور اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں حسن کی پیشانی پر تھی عبد المالک نے انگلیاں اس کی پیشانی پر ایستہ ایستہ بھیری پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور حسن کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھا پھر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں پھیلا کر دیکھی ہتیلیوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے عبد المالک نے اپنا چہرہ یوں تیزی سے پیچھے کر لیا جیسے اس بچے کے ہتیلیوں سے اچانک سامنک نکل آیا ہو عبد المالک بن عطاش نے کاغذ کلم لے کر عبد المالک بن عطاش کاغذ کلم لے کر کلم سے خانے بنائے اور ہر خانے میں کچھ لکھا اور وقفے وقفے سے حسن کے چہرے کو دیکھتا تھا بچے ابن عطاش نے ابن عطاش نے حسن سے کہا تو باہر جا بیٹھ حسن بن سبا باہر نکل گیا تو ابن عطاش نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا جو کہنا ہے کہہ دے ابن عطاش علی نے کہا میں جانتا ہوں کہ جو تو کہے گا وہ تجھے تیرے علم اور ستاروں نے بتایا ہے تیری بیوی کی کوک سے ایک نبی پیدا ہوا ہے ابن عطاش نے کہا نبی علی بن احمد نے حیران سا ہو کے پوچھا نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ختم ہوا ہے ابن عطاش نے کہا اللہ کے بندوں کی طرف سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا نہ کبھی ختم ہوگا اب تک کتنے ہی آدمی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں کیا تُنے صاحب ابن زیاد مدنی کی نبوت کا قصہ نہیں سنا وہ یہودی تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملقات بھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسے پوچھا کیا تجھ پر وہی نازل ہوتی ہے صاحب ابن زیاد نے جواب دیا میرے پاس ایک صادق اور ایک قاضب آتا ہے صادق اور قاضب کا کیا مطلب ہے علی بن احمد نے پوچھا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو علی ابن اتاش نے جواب دیا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک ابلیس وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ فرشتہ بھی اور ابلیس بھی اس کے دماغ میں اپنے اپنے اشارے اور اپنے اپنے امور غیب ڈال جاتے ہیں دراصل بات یہ تھی کہ صاف ابن زیاد علم سہر میں مہارت رکھتا تھا ساہر ہم بھی ہیں اس علم کے اسرار و رموز میرے پاس بھی ہیں لیکن یہ علم یہودیوں کو اتنا مرغوب ہے کہ انہوں نے اسے بہت ہی طاقتور بنا دیا ہے اور اس میں ابلیسیت بھر دی ہے اور اس میں ابلیسیت بھر دی ہے کہ ان کے ساہر بلکل صحیح پیشین گوئی کر سکتے ہیں صاف ابن زیاد بھی پیشین گوئی کر سکتا تھا اس سے اس نے یوں بیان کیا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو اسے خدا کا پیغام دیتا ہے اور ابلیس بھی آتا ہے جو اسے آنے والے حالات بتا جاتا ہے تم میرے بیٹے کی بات کر رہے تھے حسن بن سبا کے باپ نے کہا یہ کس قسم کا نبی بنے گا جیسے کئی اور نبی بنے ابن اتاش نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو نہ مانو میں اس حدیث کا منکر نہیں ہو سکتا جوٹے نبی آتے رہیں گے اور تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے ہی نہیں تمہارے باپ دادا نے بھی نہ سنی ہوگی ان سے خبردار رہنا اور اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھنا یہ تم میں گمراہی اور فتنہ پھیلائیں گے پہلہ ازدین نبوت کا دعویٰ کیا تھا تم نے مسلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا پھر ایک عورت سجاہ بن تحارس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا پھر ہوا کیا صاف ابن الزیاد نے اسلام قبول کر لیا تھا پہلہ مسلمان ہو گیا تھا اس نے نبی بن کر اتنی شہرت حاصل نہیں کی تھی جتنا مسلمان ہو کر میدان جنگ میں اس سے ملی اگر تو آنے والے وقت کے پردے اٹھا سکتا ہے تو بتا علی بن احمد نے کہا میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا یہ کس انجام کو پہنچے گا انسان کو اپنی فطرت انجام کو پہنچایا کرتی ہے ابن اتاش نے کہا انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی اس کا انحصار انسان کے اپنے آمال پر ہے اگر میں تیرے بیٹے کی آنکھوں میں اکس غلط نہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ اتنی زیادہ طاقت کا مالک ہوگا کہ یہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا وہ اس کے آگے سیدہ رید ہو جائے گا اور یہ جس عورت پر نگاہ ڈالے گا وہ عورت اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دے گی لیکن یہ طاقت نبیوں والی نہیں ہوگی بلکہ یہ ابلیس کی طاقت ہوگی کیا یہ طاقت میرے بیٹے کے حق میں اچھی ہوگی علی بن احمد نے پوچھا کیا تیری فطرت تیرے حق میں اچھی نہیں ابن اتاش نے کہا حاکم ایک وقت تک تیری رسائی ہے تیرے جاننے والوں میں کون ایسا ہے جس کا دل تجھے پسند کرتا ہے لیکن کون ہے جو تیرے آگے تعظیم سے جھک نہیں جاتا کون ہے جو سام سے پیار کرتا ہے لیکن ہر کوئی سام سے ڈرتا ہے تیری رسائی ہے